اسناک واقعہ پیش آیا کرسٹن کمیونٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا اور ریزن یہ بتائی گئی کہ انہوں نے قرانے پاکی بے حرمتی کی ہے کسی ایک یا دو شخص نے بے حرمتی کی انہیں اریسٹ بھی کیا گیا لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے اٹیک کیا گیا جو کرسٹن کمیونٹی تھے تقریباً سولہ سے سترہ گھروں کے اوپر اٹیک کیا گیا ایون ان کے چرچ کے اوپر اٹیک کر کے جو اوپر پلس کا سائن ہے اس کو نقصان پنچایا گیا کرسٹن کمیونٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں ستارہ گار ہیں جن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے ان کے چرچ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے پانچ سے چھے چرچ ہیں ایون کبرستان کو نہیں چھوڑا گیا اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے کیا کہیں گے کیا ہم اپنے فلیک کی قدر کر رہے ہیں کیا پاکستان کی قدر کر رہے ہیں کیا اپنے منورٹیز کی قدر کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کے اوپر ہے ایسے واقعات کے اوپر جتنی آثورٹیز ہیں اس ملک کی ان کو غور کرنا چاہیے اور اس کے اوپر روخ خام ہونی چاہیے بلکل یہ قابل مضمت واقع ہے اچھا ایک تو یہ چیز بلکل افسوسناک واقع ہے لیکن ہم ہمیشہ یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جی قابل مضمت ہے افسوس والی بات ہے یہ وہ چیزیں ہم پراپر گورنمنٹ کو مجبور کیوں نہیں کرتے کہ بھئی کوئی ایسے سٹیپ لی جائیں کہ آئندہ یہ اس طریقے سے کوئی واقعہ نہ ہو اسے پاکستان کا امیج غراب ہوتا ہے اسے انسانیت کا امیج غراب ہوتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کو لے کے دیکھیں اس کے اوپر کچھ فیکٹرز ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا سب سے پہلے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا واقعہ نہیں ہوا پاکستان میں ایسے یہ ہے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے گستاخی کی وجہ سے یا توہینِ رسالت کا نام لے کر یا اس کی وجہ سے قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی وجہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے بغور کریں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی قانون لوگ اپنے ہاتھ میں تب لے لیتے ہیں جب اتھورٹیز اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی اب گستاخی کے اوپر ہمارے قانون میں سارا کچھ ہے قانون پاکستان کا نہیں میں اگر اس سے بھی اوپر بات کروں انٹرنیشنل لا نہیں نہیں اس سے بھی اوپر اگر آپ باہ کریں تو ایزا مسلم اسلام کے اندر جو ہے اس کی سزائیں جو ہیں وہ منتقی بینک کے کیا سزا ہوگی گستاخی کی ٹھیک ہے دیکھیں ہم چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ہی بات کو آگے لے کہ چلیں جنہوں نے اگر گستاخی کی ہے جنہوں نے اگر قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے ان لوگوں کو ارسٹ بھی کیا گیا اور انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بھئی سکسے سکس سزاد دیں گے تو پھر کیا پھر پبلک کا بنتا ہے کہ بھئی اس لیے کیسے اٹیک کریں اور اگر لیٹس پوس پہلے نمبر پہ تو اٹیک قانون ہاتھ میں لینا ہی نہیں چاہیے ستارہ خاندانوں پہ ستارہ گھروں پہ اٹیک کرنا کوئی سمائی سے باہر ہے مطلب یہ ہے کہ وہ دو لوگوں پہ آپ اٹیک کر لیں اگر آپ کو پہلے نمبر پہ تو ہونا نہیں چاہیے دیکھیں یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ اٹیک کرنا پھر بنتا نہیں ہے کہ اگر تو گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے رہی ہے ایسے ہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ گورنمنٹ پرابر طریقے کے ساتھ ایکشن لے رہی ہے اس وجہ سے لوگ آگے آگے ہوت قانون ہاتھ میں لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ بھئی ایک یا دو لوگوں نے ایسا کچھ کیا ہوگا تو پورے کی پوری کمیونٹی کو سزا ملنی چاہیے نہیں نہیں بلکل نہیں جس نے یہ کام کیا وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کرسٹن اگر وہ بے شک کوئی مسلمان بھی ہے اور وہ کوئی اس طرح ہم کی حرکت کرتا ہے تو اس کو بھی ویسی سزا ملنی چاہیے جیسے اگر ہم کسی کرسٹن یا کسی نون مسلم کے لیے دیکھتے ہیں اور یہ پوری کمیونٹی کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واقعات ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ جب گورنمنٹ ان چیزوں پر کوئی ایکشن نہیں لیتی اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ارسٹ کیا گیا ہے تو اگر آپ تھوڑا پیچھے پاسٹ میں جائیں اور ان واقعات کو دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ ایک پشاور میں آپ کو یاد ہوگا عدالت کے اندر ہی ایک بندے نے جا کر گولی مار دی تھی وہ بھی گستاخی کا اماملہ تھا مشیل خان کی شایدہ بات پرے ہیں وہ جو سٹوڈنٹ تھا وہ تو یونیورسٹری کا واقعہ ہے وہ علید ہے اس کی بات نہیں مکہ گا یہ دوسرا ایک واقعہ ہے اور اس کے اندر جو تھا جو وکٹم جس کے اوپر توہینہ رسالت کیا قانون تھا وہ ثابت بھی ہو چکا تھا سب کچھ تو ہو گیا تھا لیکن عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں تھا اور تب اس چیز پہ آکے مجبور ہو کر اس بندے نے جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ پہ لیا تھا ٹھیک ہو گیا اچھا اگر سیری لنکن کی بات کریں جو مینیجر آئے تھے سیالکورٹ میں ان کے اوپر اٹیک کیا گیا پہلے تو پراپر جشن منایا گیا کہ ہم نے کافر کو مار دیا ہم نے یہ کر دیا بعد میں جب تفشیش ہوئی ہاری چیزیں سامنے آئی تو پتہ چلا وہ تو بچارہ بے قصور ہے اور پھر پوری دنیا میں امیج بھی خراب ہوا گورمنٹ کو بھی شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا دیکھیں میں آپ کو پھر یہ باق کر رہا ہوں کہ آپ اور میں اگر ہمارے کوئی اپنے پرسنل بھی اشیوز ہوں میں یہ توہین والا معاملہ تا ایک سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا بلیف ہے اس سسٹم کے اوپر کہ آپ کو انصاف ملے گا ٹھیک ہو گیا آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ کتنا بلیف ہے کہ گورمنٹ انصاف دے گی لیکن دوسری بات کی جائے اللہ نہ کرے کل کو کوئی بھی اٹھ کے آپ کے اوپر ایسے ہی اپنی پرسنل اشیوز ہوں کوئی پرسنل گصہ اور آپ کے اوپر الزام لگا دے کہ اس نے تہین کی ہے اس نے بے حرمتی کی ہے اور سارے لوگ اٹھ کے آ کے آپ کے اوپر اٹیک کر دیں پھر آپ کیا کہیں گے بلکل میں تب بھی میرا یہی سٹانس ہے کہ یہ معاملہ عام ابلے کو اپنے آدمے نہیں لینا چاہیے ٹھیک یہ کام ہے ریاست کا ریاست کے کرنے والے کام ہے لیکن میں آپ کو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ جس نظام میں رہ رہے ہیں ہم لوگ جہاں جس نظام میں سانس لے رہے ہیں وہ نظام اتنا کفرسود ہے وہ نظام اس قدر خراب ہو چکا ہے کہ آپ سسٹم ٹوٹلی خراب ہے یہاں نہ تو آپ کے پاس اسلام ہے اور نہ آپ کے پاس جمہوریت ہے تو آپ یہ کہیں کہ جمہوریت کے اندر اسلام کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں ایسا ہے ہی کچھ نہیں جبکہ نام میں ہم نے دونوں چیزیں رکھی ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ اس کو کہیں کہ نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان ایسا کچھ نہیں لازم میں مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی بات کرتے ہیں برما کی کشمیر کی بہت بات کرتے ہیں ظلم ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کے اندر جو ایشیوز ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم ہماری مینسٹری میڈیا ہو یا ہمارے منیسٹرز ہوں اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھاتے کیوں نہیں کہتے کہ جڑا والا میں جو واقع ہوا بہت افسوس نہ گیا کیوں نہیں کہتے کراچی میں جو مندر کو اگر ڈیمولش کیا جاتا ہے سندھ میں اگر فورس کنورجن ہوتی ہے یا منورٹیز کو نقصان پنچائے جاتا ہے افسوس نہ کہ ہم اس کے اوپر کیوں بلکل چھپ کر جاتے ہیں نہیں نہیں محفوظ ہیں سب محفوظ ہیں دیکھیں جو نیشن سٹیٹ کا تصور ہے نا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس چیز کے اوپر آپ شام کے لیے تو شاید بات کر لیں لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی بات ہوتی بھی نہیں کوئی شام کے لیے نہیں بولتا کشمیر کے لیے نہیں بولتا کشمیر کے لیے کوئی نہیں بولتا کتنے سال ہو گئے ہیں کشمیر کے مسئلے کو کشمیر کے مسئلے کو تو تقریباً چھتر سال ہو گئے ہیں اس کا حل کیا ہے حل بات کی بات ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ریلیاں ابھی کال نہیں نکلی ابھی پرسوں نہیں نکلی حل کا تو میں اگر میرے سے پوچھا جائیں میں کہوں گا ٹیبل ٹاک چلے نہیں ٹیبل ٹاک اس کا حل نہیں ہے دیکھیں اس کا حل ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ جہاد اگر آپ بات کر رہے ہیں نا شام کی اور اگر آپ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے آپ بات کر رہے ہیں فلسطین کی تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے لئے آواز اٹھتی ہے یا پاکستانیوں کے لئے نہیں اٹھتی تو یہ الگ نہیں ہے فلسطینی کون ہے وہ بھی ہم ہے ہمارے بھائی ہیں مسلمان ہیں کشمیری کون ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں شام یہ آپ ملک کا نام ساتھ لگا کر ان کو الگ نہیں کر سکتے وہ کوئی ان کا اپنا انٹرنل معاملہ نہیں ہے وہ میرا انٹرنل معاملہ ہے میرے گھر کا مسئلہ ہے کشمیر میرے گھر کا مسئلہ ہے اچھا تو یعنی کہ جو پاکستان میں ہوگا وہ ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میرے گھر کا مسئلہ ہے تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں دنیا میں جہاں کوئی مسئلہ مسلمان کا ہے وہ میرا مسئلہ ہے صرف مسلمان کا انسانیت کا نہیں انسانیت کے مسائل ریاستہ دل کر دیا اچھا اور مسلمان کے مسائل مسلمان حال کرے گا آپ میری بات نہیں سمجھیں آپ میری بات نہیں سمجھیں انسانیت کا مطلب کیا مسلمان ہندو عیسائی یہودی بھی میں کہوں گا اس میں سب آگئے انسانیت سارے وہ لوگ بھی آ جائیں گے اس میں جو خدا کوئی نہیں مانتے انسان تو سب ہیں انسانیت کا یہ مطلب ہے اب انسانیت کا حل جو ہے وہ اگر آپ کہیں کہ اس کا حل کون دے گا تو وہ دے گی آپ کو ایک اوپر سے ریاست وہ اگر کسی مسلمان کا کوئی کام سامنے آئے گا تب بھی ریاست بیچ میں آئے گی ہندو کا کوئی مسئلہ ہوگا تب بھی ریاست آئے گی اور اس کی مثالیں آپ کو ماضی میں ملتی ہیں اگر آپ بہت دور ماضی میں بینا جائیں آپ سو سال پیچھے چلے جائیں ٹھیک ہے جب آپ کے ہندوستان کے اندر مغلیہ سلطنت تھی مسلمانوں کی سلطنت تھی تو کیا ہندوستان کے اندر صرف مسلمان تھے تب نہیں ہندو تھے بڑی تدات میں اس بڑے عظم میں ہندو بھی تھے اور اس سے پہلے بھی جائیں تو ہندووں کی جو انسی حکومت تھی تو ہم کہیں کہ صرف مسلمان تھے یا ہندو تھے یہ تو چلتا مل کے رہتے تھے اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا لیں تو ان کا سب سے گولڈن پیریڈ وہ مغل امپائرز کا رہا ہے مغلیہ سلطنت کا یا آپ پڑھیں جا کر یا دیکھیں جو لوگ جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان سے انڈیا سے بہت سے اعتداد میں لوگ وہ ضرور بتائیے گا کہ گولڈن پیریڈ جو رہا ہے ہندوستان کا تو وہ کیا مغلیہ سلطنت کا جو ٹائم تھا وہ رہا ہے انہوں نے جو بات کی ہے چلیں اچھا پھر آگے آپ کیا کہہ رہے ہیں جی تو دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس کے اوپر کیونی آواز اٹھائی جاتی ہے پوائنٹ یہ ہے اب اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ بھی کمزوری گورنمنٹ کی ہے ٹھیک اس کے اوپر بلکل میں آواز نہیں اٹھانی چاہیے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے زبردست ایسے ہی ہے ریلی نہیں نکلنی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہ ریلی نہیں کہا آپ کیا کریں گے آدھے گھنٹ لیے باہر جائیں گے نعرے لگائیں گے یہاں پہ جو واقعہ ہوئا ہے میں آپ نے بات کی ریلی نہیں صرف نکلنی چاہیے میں کہتا ہوں فلسطین برما کے لیے ریلی تو کم از کم نکلتی ہے ہم لوگ کٹھے ہوتے ہیں نا صاحبی میرا پوائنٹ یا نہیں آپ سمجھ رہے تو ایدھر اپنے گھر میں ایشو اس کے لیے کٹھے کیوں نہیں آپ مجھے ایک بار بتائیں آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میں مسلمان ہوں میں کس مذہب سے تعلق ہوں میں بھی مسلمان ہوں آپ یہاں یہ شو جو کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں یہ منورٹیز کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آواز اٹھا رہے ہیں ہم آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آپ کی آواز سے بھی یہ چیز کلیر ہو رہی ہے کہ بھائی ہم اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی بات کی جائے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایک مسلمان جو ہے آپ ایک اور آپ نے بولا میں بھی واضح اٹھا رہا ہوں آپ بھی واضح اٹھا رہے ہیں اچھی بات ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں آپ مجھے اپریشیٹ کریں لیکن میرے سے میڈیا پہ جا کے آپ دیکھئے گا کتنے لوگوں نے واضح اٹھائی ریلی کی اگر بات کریں فلسطین برما کے لیے نکالتے ہیں اس کے لیے کتنے لوگوں نے ریلی نکالی یہ بھی آپ تھوڑا سا دیکھئے گا ریلی جو ہے نا لوگ نہیں نکالتے ہیں ریلی جو ہے نا آپ کو ہمیشہ وہاں نہ کوئی ایک لیڈر سامنے نظر آئے گا وہ نکالے گا کشمیر کے لیے بھی آپ دیکھیں گے نا تو شاید جماعت اسلامی آپ کو سامنے نظر آئے گی جماعت اسلامی سامنے کوئی نہ کوئی سامنے آپ کو ٹی ایل پی نظر آجے گی جو باہر نکلے ہوں گے مائنورٹیز کے لیے بھی اب یہ کام کس کا ہے گورنمنٹ کا میں کہتا ہوں اگر گورنمنٹ آپ کہیں گے ریلیاں نکالنے شروع کرتے تو ایسی گورنمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے ریلیاں نکال لیا نہیں نہیں پبلک آپ میں یہاں بھی اٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی آئے ہیں مائنورٹیز کے لیے نکلتے ہیں مثلا کون آئے گا میں آؤں گا آپ آئیں گے ریلی بن جے گی ہماری جس طرح کی ریلی آپ ایمیجن کر رہے ہیں میں آپ کو گورنٹی سے کہتا ہوں اور میں نے یہ کر کے دیکھا آپ کو ہم دکھائیں گے میں ایک سندھ میں گیا وہاں پہ ہم نے یہ آواز اٹھائی ایک ہندو مندی ڈیمالیش کیا گیا تھا اور کتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے بھئی یہی سوچ میری بات سنے اگر یہی سوچ رکھ کے ہم چھپ رہیں گے کہ یار میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ کون اٹھے گا یہ اٹھے گا دو لوگوں سے کون سی ریلی نکلتی ہے جب سوچ ایک ہی بہتر میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس وجہ سے اٹھوں گا نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سلوشن کی طرف جانے کی بات کروں ریلی سلوشن نہیں ہے قانون بنانا سے ریلی سلوشن نہیں ہے میری ریلی نکالنے سے اس کا حل نہیں نکلائے گا ٹھیک ہے جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا ہے وہاں پہ ان کو انصاف نہیں مل جائے گا انصاف ریلی سے ملے گا جڑا والا میں واقعہ پیش آیا لاہور میں لوگ کٹھے ہو گئے ہیں ملکان میں اکراچی میں لوگ مجھے ایک بات بتائیں فرانس میں واقعہ ہوا ٹھیک ہے تو ہینر سالت ہوئی سویڈن میں بھی ہوا سویڈن میں بھی ہوا سفیر نکلے ریلی یا نکلی نکلی کتنا پریشر گیا آپ کی گورنمنٹ پہ سفیر کھا ہے ان کا آج بھی دریہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ ویسے کہ سفارتی تعلقات ختم ہوئے وہ تو ہماری نا اہلی ہے آپ کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے ایک طرف ریلی نکال دیں دوسرے دن ہم پھر فرانس جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم ہیلپ کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ نے تو ریلی نکال دی لیکن آپ نے جو ایک دن ریلی نکال دی اسے سلوشن نہیں ملا ریلی سلوشن نہیں ہے میں آپ کو سلوشن کی بات کروں سلوشن ریاست ہے اگر آپ واپس آجائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب آپ نے جرسلم فتح کیا ہے تو کیا آپ نے وہاں جا کر گر جا گھر گرا دیا تھے نہیں گرائے تو کیوں نہیں گرائے تھے اسلام اسلام کا جو قانون ہے اسلام کا جو قانون ہے وہ آپ کو اس کی اجادت نہیں دیتا اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بے شک مسلمان ہے یا کوئی بھی ہے اس کے پکڑ ہوگی پکڑ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے ریلی نہیں نکلے گی ٹھیک ہے وہاں پہ ریلی نہیں نکلے گی کشمیر کی دفعہ اگر لیٹس پول آپ یہ بات کر سکتے ہیں کشمیر کی دفعہ فلسطین اور برما کی دفعہ پانچ فردری کو آپ کہہ دیا کریں بھائی ریلی نہ نکالا کرو کوئی فائدہ نہیں آپ کہیں گے جی بلکل میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی کشمیر کے لیے فلسطین ریلی اگر یہ اس مسئلے کال نہیں ہے ریلی کسی مسئلے کال نہیں ہے چھوٹی مہنگائی ریلی نکالی آپ نے مہنگائی کے اوپر نکال لیں مہنگائی کم ہو جائے گی سر پریشر ڈلتا ہے تھوڑا سا لوگوں آپ کیا لگتا ہے آپ کی ریلی نکالنے سے کوئی پریشر پڑتا ہے بلکل مجھے لگتا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز آپ کو لگتا ہے صحیح ہو جائے گی تو کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے سر میں یہ کروں دیکھیں ہم سوئے رہیں گے ہم پہ مہنگائی ہم پہ ہمارے یہاں منورٹیز کو اگر اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا ہم رہیں گے چپ رہو نہیں بھائی گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ تو پھر زیادہ ڈھیلی ہو جائے گی وہ کہے گی ٹھیک ہے یار لوگوں کو کوئی فرق نہیں تو ہمیں کیا میں آپ کو یہ نہیں کہا رہا کہ گورنمنٹ کا چیتر سال سے کوشش کر رہے ہیں ہم بتائیں کتنی ریلیاں نکلیں کتنے مسئلے آل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میں کہیں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں مسئلے زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہیں کیا سلوشن مل گیا نہیں تو پھر یہ منورٹیز کو یا پھر سیدھا سیدھا کہہ دیا جائے آپ صرف بات کر رہے ہیں منورٹ آپ صرف ایک مسئلے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو اوورال مسئلے کی بات بتاروں آج کا ٹاپک وہ ہے در وائدہ ہم مہنگائی پہ بھی پیٹرول پہ بھی جو سلوشن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریلی سلوشن نہیں ہے تو اگر وہ مہنگائی کا سلوشن نہیں ہے برما کا نہیں ہے فلسطین کا نہیں ہے تو وہ منورٹیز کیلئے بھی سلوشن نہیں ہے آپ منورٹیز کو کس طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ اگر یہاں پر توہینِ رسالت توہینِ رسالت ہو رہی ہے آپ اس کی افادت نہیں کر سکتے تو آپ مائنورٹیز کی افادت کام کریں گے جو آپ کی زندگی موت کا مسئلہ ہے ایک مسلمان کی زندگی موت کا مسئلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاملے کوئی گستاخی ہو جائے اور میں زندہ ہوں تو میرا ایسے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور آپ ہم مائنورٹیز کی بات کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے اسلام میں یہ کہا گیا جہاں پہ برائی ہو رہی ہے اسے آپ ہاتھ سے رکو ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو آواز سے رکو اس کے خلاف بولو آواز بھی نہیں نکال سکتے کم از کم دل میں برا سمجھو ہم یہ جسٹیفکیشن نہیں دے سکتے کہ بھائی یہاں پہ یہ چیز نہیں ہو رہی تو ہم مائنورٹیز کے بارے میں کیوں بات کریں یا کیسے کریں شاید میرا میسیج جانا شاید وہ غلط جا رہا ہے میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ مائنورٹیز کی بات نہیں کرنے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ مائنورٹیز کو آپ ابھی سائیڈ پہ رکھ دیں اور ہم دوسرے ایشوز ڈسکس کرتے ہیں میں آپ کو یہ چیز کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا جو مسلمانوں کا ایک ایمپیکٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کے اوپر جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہم لوگ جب اس کو ہی نہیں برقرار پا رہے وہ جو ہمارا مین سٹریم مسئلہ ہے تو مائنورٹیز کو کیسے آپ کریں گے یعنی کہ ہم اپنے آپ کو نہیں محفوظ کر رہے اپنے اوپر نہیں اپنے آپ کو بہتر نہیں کر رہے تو ہم کسی کے لیے کیا بات کریں مائنورٹیز مائنورٹیز کا جو درجہ ہے نا آپ سے اس کا بھی حساب ہونا ہے میں یہ بات نہیں کر رہا آپ سے حساب یہ نہیں ہونا کہ تم نے مسلمان کا خیال رکھا تھا آپ سے حساب اس چیز کا نہیں ہونا کہ یہ کلمہ گو تھا تو تم نے اس کا حساب رکھا تھا کہ نہیں آپ سے حساب اس چیز پہ ہونا ہے کہ انسان کی بیس پہ یہ تمہارا ہمساہیہ تھا یا یہ ایک انسان تھا جس کے اوپر مسئلہ دی یا مشکل وقت تھا تب تم نے کیا کیا یہ چیز ایسے ہی ہے ٹھیک تو اب ان میں مائنورٹیز بھی آ جاتے ہیں زبردست اب اس بات سے میں ہنڈر پٹسنٹ ایکری کرتا ہوں کہ بھئی یہ بات نہیں ہوگی کہ مسلمان کا خیال رکھا یا نہیں یہ بات ہوگی کہ جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ پوری کی گیا نہیں آپ کے سامنے کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی آیا ہندو مسلم سیکھ کے سائی اس کے ساتھ اگر گلت ہو رہا تھا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نہیں یہ سوال ہوگا اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے آپ لاسٹ میں بھائی کیا کہیں گے انہوں نے تو جو بات کی وہ کی آپ تھوڑا ساگر پاس ہیں کیا کہیں گے آپ نے بولا چہتر چہتر سال سے کوئی مسئلے کا حل نکلا تو منورٹیز کم ہوتی جا رہی ہیں آپ کو پتہ ہے انیس سو سنتالی میں جو یہاں پہ ہندو کمیونٹی کی اگر بات کریں یا وہ رال منورٹیز کی بات کریں کتنے پرسنٹ تھی آج کتنے پرسنٹ رہ گئی آپ کو پتہ ہے آئیڈیا آپ کو آئیڈیا تو نہیں ہے لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں منورٹیز زیادہ ہی ہوتی جا رہی ہیں بلکل ڈیٹا ڈیٹا بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ابھی مشکل سے ٹو پرسنٹ ٹوٹل پورے پاکستان کی عبادی میں سے ٹو پرسنٹ منورٹیز ہے جبکہ جب پاکستان بنا تھا راف آئیڈیا دے رہا ہوں تقریباً سولہ سترہ سے بیس پرسنٹ کے قریب منورٹیز کچھ بنگلہ دے چلے گے کچھ ویسے مائیگریٹ کر کے چلے ہم منورٹیز کے بات کہتے ہیں یہاں پہ تو مسلمان خود پاکستان چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں یہ تو بات ہے ہر بندہ جا رہا ہے جو حالات ہے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا حالات اس کا مطلب گورنمنٹ لائن آرڈر کے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہی مجھے بتائیں کیونکہ آج منورٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے کلاس فور کی جو جابز ہیں زیادہ تر کوئی گٹر صاف کرنے والا کوئی جاڑو لگانے والا کوئی آفیس بوائی یہ زیادہ تر ہمیں کریسٹن کمیونٹی میں سے ہی ملتی ہیں مطلب یہ ایسے آپ جب لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جب مسلمان کیا کیا جوپز کرتے ہیں کیا جوپز کرتے ہیں اس طرح کی جوپز کرتے ہیں کہ کتوں کو دلگا رہا کوئی ہوتر میں لگا رہا ہے اسی طرح کی کام ملتے ہیں وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم اس کا بدلہ یہاں پہ لیں گے یہ پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں ہم تو اپنے ملک میں وہ لوگ وہ لوگ منورٹیز تو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں نا نہیں نہیں دیکھیں اس کا نا یہ آپ کی بات جو ہے کہ عیسائی زیادہ ان کاموں کے اندر ہیں یا نہیں ہیں یہ ایک مسئلہ سسٹم کا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہیں تو اس لئے یہ کام کر رہے ہیں آپ یہاں جس مارکٹ میں ہم ابھی بیٹھے ہیں یہاں آپ کو کافی لوگ نظر آئے ہوں گے جو مانگنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب عیسائی ہیں نہیں یہ تو عیسائی ہیں تو اپنی مرضی سے مانگ رہے ہیں جابز کی بات کر رہا میں بیسی ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ یہ بھائی ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں یہ میرا نہیں خیال کوئی کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یا کوئی بہت بڑے عہدے پر ہیں آپ بجارے مزدوری کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں ٹھیک آپ کو مزدور طبقہ بھی نظر آئے گا جو انٹیں اٹھا رہا ہے گرمی ہے جو مرضی ہے وہ لگا با اپنے کام کے اندر ہے ٹھیک ہر بندہ آپ کو ایک اچھی پوست پر نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اس بات سیکری کرتے ہیں زیادہ تر زیادہ تر ہمیں جو نظر آتا ہے جو ایکسپیرینس ہماری روز مرہ کی زندگی میں وہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ٹھیک ہے کرسٹن یا ٹھیک لیکن اب اس کی بات اگر آپ مجھے باہ کر رہے ہیں آپ کے جتنے بھی آپ اسے کسٹنز کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے نا سسٹرم کو اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے میں کونسا کہہ رہا ہوں اٹھو بھائی اٹھو ابھی جا کے حق دلوائن صاحب میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم کیوں نہیں ہمارا سسٹرم بدل رہا یہی بات کر رہا ہوں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ لوگ ہیں یہاں پر وہ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہے سسٹرم کے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہیں یا ہندو ہیں اس وجہ سے وہ اس کام میں ہیں وہ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو سسٹرم ہے وہ نہیں اب یہی بات یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اچھا لگا ان سے بات کر کے لیکن یہ بتائیں سسٹرم ہمارا خراب ہمیں پتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ خبر جاتی ہے تو وہ لوگ کیا کہیں گے مطلب دوسرے کنٹریز والا کیا کہیں گے نہیں نہیں پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں بس ان کا سسٹرم خراب ہے ایسے تو نہیں کہیں گے وہ تو یہی کہیں گے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے اچھا انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے نا آپ بات کر رہے ہیں کہ میں انٹرنیشنل لیول اگر آپ مجھے بات کر رہے ہیں مجھے ان کی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کیا کہیں گے وہ کیا نہیں کہیں گے مجھے ایک اور جگہ کی ٹینشن ہے جہاں ہم سب نے مرنے کے بعد جانا ہے کہ وہاں ہم نے کیا جو